اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ایمل ٹی ایم سی کیوز میں ہوں کامران آج کے ایم سی کیوز کا ٹاپک ہے کارڈیک انزائمز ٹیسٹ اس ٹیسٹ کو کارڈیک مارکرز ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ سے ہم بارہ جو بہترین ایم سی کیوز ہیں اس کے متعلق ہم بات کریں گے جو آپ لوگ کے انتحانات کے حوالے سے بہت اہم ہوں گے تو شروع کرتے ہیں ایم سی کیوز کو ایم سی کیوز جو ہمارا پہلا ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سے انزائمز ہیں جو کہ زیادہ تر کارڈیک مسلز میں جو دل کے مسلز ہوتے ہیں اس میں پائے جاتے ہیں تو وہ کون سے انزائمز ہیں ہمارے پاس آپشنز ہیں ٹروپونین اور سی پی کے ایم بی سی پی کے اور کرٹینین فاسفو کائنیز سی کے جسے کرٹینین کائنیز بھی کہا جاتا ہے اور کرٹینین فاسفو کائنیز سی کے بی انڈ کرٹینین فاسفو کائنیز تو اس میں سے صحیح جواب کون سا ہے تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ایک جو دل کے مسلز میں انزائمز پائے جاتے ہیں وہ ٹروپونین اور سی پی کے ایم بی ہوتا ہے جو دوسرا ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سی وجہ ہیں یا وہ کون سی حالتیں ہیں جس کی وجہ سے جو کارڈیک انزائم کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹ میں مسلیڈنگ ہو جاتی ہے یعنی ان حالتوں کی وجہ سے کارڈیک انزائم سٹیڈی جو ہوتی ہے کارڈیک انزائم ٹیسٹ جو ہوتے ہیں تو اس کا ریزلٹ خراب ہو جاتا ہے تو آپشنز ہیں مریض کو اگر ری سینڈروم ہو مریض اگر انٹرامسکولر انجیکشن اس نے لگایا ہو یا مریض نے بہت سخت ایکسرسائز کی ہو ورزش کی ہو ٹیسٹ سے پہلے یا اوپر بتائے گئے تینوں آپشن جو ہیں وہ درست ہیں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر چار یعنی مریض کو اگر ری سینڈروم ہے مریض کو اگر انٹرامسکولر انجیکشن لگا ہے یا اگر مریض نے بہت سخت ایکسرسائز ورزش کی ہے ٹیسٹ سے پہلے تو ان تینوں حالتوں کی وجہ سے بھی کارڈیک انزائم کی سٹیڈی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو مریض سے یہ پوچھنا ضروری ہوتا ہے جو تیسرا ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا امائنو ایسٹ ہے خون میں جو ہمیں اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ مریض کو میوکارڈیل انفرکشن ہوا ہے یعنی کہ میوکارڈیل انفرکشن ہارٹ اٹیک کو کہتے ہیں دل کام چھوڑ دیتا ہے اگر اس امائنو ایسٹ کا لیول خون میں بلند آ جائے تو وہ امائنو ایسٹ کون سا ہے آپشنز ہیں پولی سسٹین سسٹین ہومو سسٹین یا پھر اوپر تینوں بتائے گئے آپشنز غلط ہیں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر تین اس امائنو ایسٹ کا نام ہومو سسٹین ہے جو اگر خون میں بلند ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک یعنی کہ میوکارڈیل انفرکشن ہو جاتا ہے اور اس کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو ایم سی کیو نمبر چار ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو سیلز ہوتے ہیں ہارٹ مسلز میں اور باقی کے ٹیشوز میں تو اس میں ایک انزائم ہوتا ہے تو نیچے دیئے گئے آپشنز میں اس انزائم کا نام دیا گیا ہے آپ نے اس کا پتہ لگانا ہے آپشنز ہیں ایلڈولیز گاما گلوٹامائل ٹرانسفریز جسے جی جی ٹی بھی کہا جاتا ہے کرٹینین فاسفوکائنیز یا پھر ایمائلیز تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر تین جو دل کے سیلز میں اور مسلز میں اور باقی ٹیشوز میں جو انزائم ہوتا ہے تو وہ کرٹینین فاسفوکائنیز کہلاتا ہے جسے سی پی کے بھی کہتے ہیں جو ایم سی کیو نمبر پانچ ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے یعنی اگر ایک مریض کا آپریشن ہوا ہے تازہ تو کیوں اس کا ایک غلط اثر پڑتا ہے کارڈیک انزائم سٹیڈیز پر اس کی وجہ سے کارڈیک انزائم سٹیڈی متاثر ہو سکتی ہے اگر تازہ آپریشن کیا اس نے تو جو آپشنز ہیں وہ ہے کہ یعنی مریض کو کچھ بھی نہیں لینا ہوتا جب وہ خون کا نمونہ دیتا ہے کارڈیک انزائم سٹیڈیز کے لیے ٹھیک ہے سرجری جو ہے آپریشن جو ہے تو اس کی وجہ سے سٹریس پڑتا ہے دباؤ پڑتا ہے کارڈیک مسل پر یا سرجری کی وجہ سے جو مسلز ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر انزائم جو ہیں وہ نکلتے ہیں مسل سے جو کہ مسل ٹیشوز میں ہوتے ہیں اور کچھ ایسے یہ انزائم جو ہیں تو یہ کارڈیک کے مسلز میں موجود ہوتے ہیں ہرٹ مسلز میں موجود ہوتے ہیں اس لیے یہ انزائم جو ہیں تو اس کا لیول بلند ہو جاتا ہے آپریشن کی وجہ سے سرجری کی وجہ سے تو اس لیے جو مایو کارڈیل انفرکشن ہے جو ہارٹ اٹیک ہے تو وہ پھر ہم نہیں جان پائیں گے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوا ہے یا کسی اور وجہ سے یا ڈی آپشن جو ہے فور آپشن جو ہے تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سرجری ہوتی ہے مریض کے ایمیون سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر تین یعنی سرجری کی وجہ سے مسل ڈیمج ہوتا ہے پھر انزائمز نکلتے ہیں جو کارڈیک مسل ہیں وہاں سے انزائم نکلیں گے اور پھر ہمیں پتہ لگانا مشکل ہو جائے گا کہ یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہے یا پھر کسی اور وجہ سے ہے تو اس لیے سرجری کے وقت یہ ٹیسٹ جو ہے یہ نہیں کیا جاتا ایم سی کیو نمبر چھٹا جو ہے تو اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو اگر استعمال کی جائے تو اس کی وجہ سے ایک ہارمون ہے بی این پی اس کا لیول جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے تو جو آپشنز ہیں وہ ہے مریض اگر اس کا ڈائیلیسز ہوا ہے مریض اگر ڈائیوریٹکس لے رہا ہے ڈائیوریٹکس ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ پشاب کو بڑھاتی ہیں اور بلڈ پریشر کو کم کرتی ہیں یا مریض ایک ہربل میڈیسن ہے جڑی بوٹیوں والی ایکائنیشیا اسے کہا جاتا ہے وہ اس نے لیا ہے یا لے رہا ہے یا اوپر تینوں بتائے گئے جوابات جو ہیں آپشنز جو ہیں وہ درست ہیں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر چار یعنی اگر مریض کا ڈائیلیسز ہو رہا ہے گردو کا مریض اگر ڈائیوریٹکس لے رہا ہے یا اگر مریض ایکائنیشیا کی دوائی لے رہا ہے تو یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو کہ بی این پی ٹیسٹ کو افیکٹ کرتی ہیں نیگٹیولی اور اس کے نتائج ٹھیک نہیں آتے فالس آتے ہیں جو ساتوں ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ٹروپونن لیول کے لیے کہ وہ بڑھ جائے مایو کارڈیل انفاکشن کے بعد یعنی ہارٹ اٹیک کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے ٹروپونن کے لیے کہ اس کا لیول خون میں بڑھ جائے تو جو آپشنز ہیں وہ ہے چھ دن چھ گھنٹے جو ٹروپونن کا لیول ہے وہ چھ گھنٹے بعد کم ہو جاتا ہے یا پھر دو گھنٹے تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر دو جیسے ہی مریض کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو ہارٹ اٹیک کے چھ گھنٹے بعد ٹروپونن کا لیول جو ہے وہ خون میں بلند ہو جاتا ہے جو آٹھو ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کون سا ہارمون ہے جو بلند ہو جاتا ہے جب دل پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے اور دل بہت سختی سے کام کرتا ہے بہت لمبے عرصے کیلئے یعنی دل پر بوجھ ہوتا ہے دل کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن دل اپنا کام کر رہا ہوتا ہے بہت سخت مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اس میں کون سا ہارمون پھر بلند ہو جاتا ہے خون میں کون سا ہارمون بڑھ جاتا ہے تو آپشنز ہیں برین نیٹریوریٹک پپٹائیڈ جسے بی این پی کہا جاتا ہے کرٹینین یا کرٹین فاسفو کائنیز یا اوپر تینوں بتائے گئے غلط آپشنز ہیں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر ایک اس کا اس ہارمون کا نام بی این پی ہے یعنی برین نیٹریوریٹک پپٹائیڈ تو اس کا لیول خون میں بلند آتا ہے جو نوہ ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہوموسسٹین ٹیسٹ سے پہلے مریض کو کیا کرنا چاہیے اوپشنز ہیں ایسی خوراک نہیں لینی چاہیے کچھ پینا نہیں چاہیے ماں سوائے پانی کے بارہ گھنٹے پہلے ٹیسٹ سے دوسرا اوپشن ہے کم از کم دس بلوکس اس نے پیدل چلنا ہے ٹیسٹ سے پہلے یا اسے پیدل نہیں چلنا یا اس نے ڈرائیونگ نہیں کرنی تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے اوپشن نمبر ایک ہوموسسٹین ٹیسٹ سے پہلے مریض کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نہ کچھ کھاؤ گے نہ پی ہوگے ماں سوائے پانی کے بارہ گھنٹے پہلے ٹیسٹ سے جو دسویں ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ایک مریض کو کیا کرنا چاہیے رینن ایسے ٹیسٹ کے لئے تو جو اوپشنز ہیں دو گھنٹے کے لئے اسے آرام کرنا چاہیے جب اس سے پہلا سیمپل خون کا لیا جاتا ہے تو اس سے دو گھنٹے پہلے آرام کرنا ہوگا اس نے ایمبلیٹ کرنا ہے دو گھنٹے کے لئے جب اس کا پہلا سیمپل لے لیا جاتا ہے اس نے سیدھا بیٹھنا ہے جب خون لے لیا جاتا ہے یا اوپر تینوں بتائے گئے جوابات درست ہیں تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے اوپشن نمبر چار یعنی اوپر بتائے گئے تینوں آپشن جو ہیں وہ درست ہیں رینن ایسے ٹیسٹ کے لئے جو گیارو ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے جب ایک مریض کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے رینن نکلتا ہے اس کی سیکریشن ہوتی ہے رینن ایک انزائم ہے تو یہ کہاں سے نکلتا ہے یہ رینن انزائم جسم کے کس حصے سے نکلتا ہے آپشنز آئیں دل سے جگر سے سپلین سے یا پھر گردوں سے تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر چار رینن کا جو انزائم ہے تو یہ گردوں سے نکلتا ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے جو آخری ایم سی کیو ہے اس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ہوموسسٹین جو ہے تو یہ ایک بلینک ہے جو کہ خون میں پایا جاتا ہے تو اس بلینک میں کیا آپشن آئے گا ہوموسسٹین کیا ہے آپشنز ہیں وائٹمن ہے یہ امائنو ایسٹ ہے یہ لپٹ ہے یہ یا پھر کاربو ہائیڈریٹ ہے تو جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن نمبر دو ہوموسسٹین دراصل میں ایک آمائنو ایسٹ ہے جو کہ پایا جاتا ہے خون میں ایم ایل ٹی ایم سی کیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ امید ہے یہ ویڈیو آپ نے پسند کی ہو اگر پسند کی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ